وَدْ يَسْتَرْنَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَحَلْ مِنُ الدَّكِرِ الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل ساتھ اترام اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے چھبیس میں پارے میں آج ہم سورت الحجرات کا آغاز کرنے لگے ہیں حجرات کا جو لفظ ہے یہ جمع ہے اور اس کا واحد حجرہ ہے اور حجرہ کا معنی ہے روم اور ایک جو کمرہ ہے پرانے زمانے میں گاؤں دیہات کی زندگی میں مسجد کے ساتھ ایک کمرہ جہاں لوگ بیٹھتے تھے عموماً اور پانی گرم ہوتا تھا سردیوں میں اس کو بھی اس معروف زمان میں حجرہ کہتے تھے تو حجرہ جو ہے یہ کمرہ اور روم کے معنی میں ہے حجرات اس کی جمع ہے اور اس کا مطلب یہ ہے اس صورت کے اس لفظ کا کہ اس کے اندر ایک نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ کے آداب میں سے ایک عدب بیان ہوا ہے کہ ایک قبیلہ آیا تھا حضور کی بارگاہ میں جس کا نام تھا بنو تمیم سیدنا سریکی اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو کا جو قبیلہ تھا اس کا نام تھا بنو تیم اور یہ جو قبیلہ ہے یہ ہے بنو تمیم بنو تمیم کے کچھ لوگ جو ہیں وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے آپ دن کو آرام فرما رہے تھے کیلولہ جس کو کہتے ہیں آرام کا وقت تھا تو یہ چند لوگ آئے اور انہوں نے آکے دو جہاں علیہ السلام کے آرام کا خیال کیے بغیر آپ کو آپ کے کمروں کے پیچھے سے بلند آواز میں پکارا یا محمد اخرج علینا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئیے ہماری بات سنیے تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کی آر میں امت مسلمہ کو آکے دو جہاں علیہ السلام کی بارگاہ کے آداب سے آگاہ کیا ہے کہ میرا حبیب جب آرام فرما رہے ہوں اس وقت ان کی آرام کا بھی خیال کرو اور میرے حبیب کو ایسے نہ پکارو جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو یا بلند آواز میں کسی کو پکارتے ہو تو یہ اس سورہ مبارکہ کا شان نزول ہے اور حجرات سنس میں ہے کہ کمروں کے باہر سے میرے حبیب کو آواز نہ دو یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ مدنی ہے کیونکہ حجرے اور جو آپ کے گھروں کی تعمیر ہے وہ بنیادی طور پر مدینہ منورہ میں ہوئی مسجد نبوی کے ساتھ اور امہ آئیشہ کے حجرہ میں ہی آپ آرام فرما ہیں اور اسی مناسبت سے سورت کا نام جو ہے وہ حجرات ہے اس کی تقریباً ہر آیت اور ہر دوسری آیت جو ہے وہ اپنا ہی ایک موضوع رکھتی ہے ہم جب پڑھیں گے تو اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ دو رکو ہیں اور اس کی اٹھارہ آیات ہیں اور یہ اس کی اوپر جو ٹائٹل ہے وہ مدنی ہونے کا ہے اگر آپ ان اٹھارہ آیات کو تقسیم کریں اور دو رکووں کو تو ایک رکو جو ہے وہ بڑا یونیورسل سا خطاب ہے اور پوری امت کے لیے صلاح ہے اور ایک جو رکو ہے اس کے اندر اہل ایمان کے لیے صلاح کے بڑے پیارے آقامات ہیں ہماری سوشل لائف آئلی زندگی معاشرتی اور سماجی زندگی کے کچھ آداب بیان ہوئے اور بڑی پیاری سورہ مبارکہ ہے اگر کوئی قرآن حفظ کرنے کی خواہش رکھتا ہو اس سورہ مبارکہ کی طرح کی چھوٹی چھوٹی جو صورتیں ان کو ضرور حفظ کرنا چاہیے بڑی کمپریینسیو اٹھارہ آیات پوری معاشرتی زندگی کو جو ہے وہ امارے لیے رانوما اصول فرام کر رہی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللذین آمنو اہل ایمان کو خطاب ہے یا ایوہ اللذین آمنو اے ایمان والو لا تقدمو بین یدی اللہ ورسولہی پہلا حکم کیا ہے اے اہل ایمان لا تقدمو پیش قدمی نہ کرو آگے نہ بڑھو بین یدی اللہ ورسولہی بین کہتے ہیں بٹوین کو اور یدن جو ہے یہ ہاتھ ہے اور یہ اس کی تصنیہ ہے اور اللہ ہاتھوں سے پاک ہے اللہ کے ہاتھوں سے آگے جانے سے مراد کیا ہے کہ اللہ کے آکامات سے آگے نہ بڑھو جو اللہ فرما دے اس کے آگے سر تسلیم خام کرلو بین یدی اللہ ہے اللہ سے آگے نہ بڑھو ورسولہی اور اس کے رسول مکرم سے آگے نہ بڑھو یہ پہلا حکم ہے اللہ اور اس کے رسول کے آکامات کے پیچھے پیچھے چلو اس سے آگے نہ بڑھو وَتَّقُ اللَّهُ اور دوسرا حکم اے لی ایمان کو یہ ہے کہ وَاوْ کَمَانَا اور اِتَّقُ ڈرو اللہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی سے ڈرو جہاں اللہ نے کہا ہے کرنے کا وہ کرو اور جس سے اللہ نے منع کیا ہے اس سے رکو تو دو حکم اس صورت کے اندر آگے دی اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے آگے نہیں بڑھنا اور ہمہ وقت اللہ تعالی کا جو خوف ہے اس کی نافرمانی ہے اس سے بچنا ہے اِنَّ اللَّهَ سَمِيعُنْ عَلِيم اِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهُ تبارک و تعالی سمیعُنْ سننے والا ہے اور عالیم جاننے والا ہے آپ ان کے ترجمے پڑھیں گے تو عموماً اس کے ترجمے جو ہیں وہ تھوڑے مبالغہ والے ہوتے ہیں کیونکہ سامے کا معنی بھی سننے والا ہے عالم کا معنی بھی جاننے والا ہے لیکن یہ سامے اور عالم اللہ کے لئے نہیں اللہ کے لئے سمیع اور علیم ہے یعنی انتہائی مبالغہ اللہ تعالی تمہاری وہ چیزیں بھی سن رہا ہے جن کو تم اپنے دلوں کے بید اور راز کہتے ہو اللہ خوب سننے والا ہے اور اللہ خوب جاننے والا ہے یہ جو خوب ہے یہ مبالغہ کا ترجمہ ہے اور تیسرا حکم جی یا ایواللزین آمنو لا ترفعو اسواتکم فوق صوت النبی یہ حضور کی بارگاہ کے وہ آداب ہیں اور جو قبیلہ ہے وہ قبیلہ بنو تمیم ہے اس کے چند افراد ہیں دہاتی ہیں اور بارگاہ رسالت کے آداب سے آشنا نہیں ہیں اور حضور کو آرام کی حالت میں کمروں کے باہر سے بلند آواز میں پکارتے ہیں ان کو منع کیا گیا آج ہمیں بھی یہ چاہیے ایک آدمی آگے جا رہا ہو ہم نے اس سے بات کرنی ہو ہم پندرہ بیس بندوں میں اس کو آواز دیں گے اوئے یا میری بات سنیے گا ہیلو تو اب اٹھارہ بندے اس کی بات پر الارٹ ہو جائیں گے تو کسی کو پیچھے سے بلند آواز میں پکارنا یہ بھی آداب کے خلاف ہے یا ایوالذین آمنو اے ایمان والو لا ترفعو لا کمننا ترفعو بلند کرو لا ترفعو بلند نہ کرو اسواتکم سوت کی جمع ہے اسوات اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو فوقہ سوت النبی فوقہ کا معنی ہے اوپر سوت کا معنی آواز ہے النبی میرے حبیب کریم کی آواز کے اوپر تم اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو اس کے بعد احادیث ملتی ہیں کہ آقے دو جہاں علیہ السلام کی بارگاہ میں جب صحابہ اکرام بیٹھتے تھے تو وہ ڈر کے مارے بہت آہستہ گفتگو کرتے تھے جیسے ایک دوسرے کے ساتھ سرگوشی کی جاتی ہے اور شیخ کی اور بڑے کی بارگاہ کا عدب ہی یہی ہے کہ وہاں پر آہستہ گفتگو کی جائیں تو یہ تیسرا حکم ہے ہم نے اس کے سارے حکم انڈ تک گننے ہیں پہلا حکم کیا تھا اللہ رسول سے آگے نہیں بڑھنا دوسرا حکم ہے اسلامی معاشرے کی جان اللہ سے درو تیسرا حکم ہے میرے نبی کی آواز سے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو ایک ہے کہ آپ کی آواز سے آواز بلند نہ ہو ایک ہے کہ آپ کو دور سے پکارا جائے بلند آواز یہ دونوں باتیں منائیں وَلَا تَجْهَرُوا لَهُوا بِالْقَوْلِ قَجَعَرِ بَعْدِكُمْ لِبَاد وَاہُ کَمَنَا اور لَا كَمَنَا نَا تَجْهَرُوا بُلند آواز میں بلند آواز ہی نہ کرو لہو آپ کے لئے بلکول جب آپ گفتگو کر رہے ہو تو یہ جو تجْهَرُوا کا لفظ ہے اس سے ہی فقہہ نے ایک ٹرم نکالی ہے کہ وہ نمازیں جن کے اندر اونچی قرات کی جاتی ہے جیسے فجر مغرب اور شاہے ان کو جہری نمازیں کہتے ہیں اور جو زور اور رسر ہے اس میں قرات بلند آواز میں نہیں ہوتی ان کو سری نمازیں جو ہیں وہ کہا جاتے ہیں وَلَا تَجْهَرُوا اور نہ زور سے بات کرو لہو آپ سے بلکول اپنی گفتگو میں تم آواز بلند نہ کرو قَجَارِ بَعْدِكُمْ لِبَاد قَافْ کَمَنَا کی طرح جہر جیسے بلند کرتے ہو بَعْدِكُمْ لِبَاد تم بعض ایک دوسرے کے لئے جیسے آواز بلند کرتے ہو ایسے تم زور سے آپ سے بات بھی نہ کرو آپ کی آواز سے آواز بلند بھی نہ ہو اور آپ سے بلند آواز میں بات نہ کرو اگر تم ایسا کرو گے اَن تَحْبَتَ عَمَالُكُمْ وَأَن تُمْ لَا تَشْعُرُونَ خطرہ یہ ہے کہ یہ میرے حبیب کی بے عدبی جو ہوئی ہے اس کی پنشمنٹ یہ ہوگی اَن تَحْبَتَ کہ ضائع ہو جائیں گے عَمَالُكُمْ تمہارے عامال ضائع ہو جائیں گے وَأَن تُمْ لَا تَشْعُرُونَ اور تمہیں زوم ہوگا میں نے نمازیں پڑھی ہیں روزے رکھے ہیں بہت کچھ کیا ہے لیکن میرے حبیب کی بارگاہ کی چھوٹی سی بے عدبی تمہارے عمال کو ضائع کر دے گی وَأَن تُمْ لَا تَشْعُرُونَ اور تمہیں اس بات کا شعور بھی نہیں ہوگا تو حضور کی بارگاہ کا جو ہی عدب ہے یہ بتایا گیا اور آج اس آیت کو جو حاج اور عمرے کے لیے جاتا ہے اس کو تو خوب پڑھ کے جانا چاہیے کہ روزہ رسول کو وہ اپنی پشت کے پیچھے رکھتا ہے اور سیلفی بنا کے پہلے گروپ میں ڈالنا اپنے حاج اور عمرے کی قبولیت کا ایک جو ہے وہ شر سمجھتا ہے تو یہ ساری حضور کی بارگاہ کے عداب ہیں ان کا ہمیں خیال لکھنا چاہیے جس حضوری کے لیے بندہ جاتا ہے اس حضوری کو ہی وہاں پیش نظر رکھ باقی تصاویر بنانا اور مقدس مقامات کی کوئی حرج نہیں اگر تصویر بنانی ہو روزہ انور کی تو پھر بھی کوئی حرج نہیں لیکن یہ ہے کہ ایک حضور کی بارگاہ کا عدب چھوڑ دینا پشت کر دینا یہ باتیں ٹھیک نہیں تو یہاں اس آیت میں دو باتیں ہوگئیں اپنی آوازیں بلاندنا کرو اور میرے حبیب کریم کو بلاند آواز سے پکارو بھی نہ اس کے بعد آیت نمبر دین اب یہاں پر جو ہے وہ قرآن کا بڑا پیارا اسلوب ہے قرآن اچھے کام کرنے والوں کو اپریشیٹ کرتا ہے اور بالکل یہ انسانی نفسیات ہے طالب علم کی بھی بچے کی بھی کہ جب وہ اچھا کام کرے تو اس کو اپریشیٹ کیا جائے اس سے اس کا بلاند ہوگا اور وہ اور آگے بڑے گا قرآن بھی یہی کر رہا ہے جو ایسا کرتے ہیں میرے حبیب کی آواز سے اپنی آواز کم رکھتے ہیں میرے حبیب کی بارگاہ کا عدب رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو تقویٰ اطا کیا ہے ان کے لئے مغفرت ہے اور ان کے لئے عجر عظیم ہے تین ریوارڈ حضور کی بارگاہ کا عدب بجاہ نالے والوں کے لئے سنائے گئے ہیں اِنَّا الَّذِينَ يَغُدُّونَ اِنَّا کَمَنَا بِشَكْ الَّذِينَ جو لوگ يَغُدُّونَ نیچی رکھتے ہیں اَسْوَاتَهُم اپنی آوازوں کو تو یہ جو يَغُدُّونَ ہے یہ اور جگہوں پر بھی استعمال ہوئے ہیں یہاں آواز نیچی رکھنا ہے اور جہاں مومن مردوں اور مومن عورتوں کو کہیں ایک اجتماع میں اور گیدرنگ میں جانے کے عداب سے کھائے گئے ہیں تو وہاں ان کو کہا گئے اپنی آوازوں کو آہستہ رکھو اور اپنی جو نگاہیں ہیں خواتین اور مردوں کو کہا گئے ان کو بھی نیچہ رکھو وہاں بھی يَغُدُّونَ کی الفاظ ہیں اِنَّا الَّذِينَ يَغُدُّونَ بے شک جو لوگ پست رکھتے ہیں نیچی رکھتے ہیں اَسْوَاتَهُمْ اپنی آوازوں کو عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ میرے حبیب کریم کے سامنے اللہ کے رسول کے سامنے ان کی شان یہ ہے اُلَائِكَ الَّذِينَ نَمْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلْتَقْوَى اُلَائِكَا ڈیمونسٹریٹیو پروناؤن ہے دس دیٹ کے معنی میں ہے دوست یہی وہ لوگ ہیں اللہ زینہ جن کو امتحانا منتخب کر لیا ہے چن لیا ہے اسی سے لفظ امتحان نکلائے کیونکہ امتحان جب بندے پہ آتا ہے تو وہ چن لیا جاتا ہے اس کی تطہیر کا سامان ہو جاتا ہے اُلَائِكَ الَّذِينَ یہی وہ لوگ ہیں امتحانا مختص کر لیا ہے منتخب کر لیا ہے چن لیا ہے اللہ ہو اللہ نے قُلُوبَهُمْ ان کے دلوں کو لِتَقْوَى پریزگاری کے لیے آپ دیکھیں نا جی اسلام پورے کی جان تقوی ہے پورے اسلام کا کرکس کیا ہے تقوی ہے پریزگاری اللہ رسول کا ڈار اچھا تقوی کیسے حاصل ہوگا یہ پورے اسلام کی جو جان ہے وہی ہے اِنَّ الَّذِينَ يَغُدُّونَ اَسْوَاتَهُمْ اِنَّا رَسُولَ اللَّهُ اپنی آوازوں کو حضور کی بارگاہ میں پست رکھنا اور بارگاہ رسالت کے آداء بجالانا تمہیں تقوی دے دیتا ہے اور جب تقوی مل جائے تو اللہ کا مقصود حاصل ہو جاتا ہے لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَعَجْرٌ عَظِيمٌ اِن کے لیے اللہ نے تقوی بھی رکھا ہے اور لَهُمْ مَغْفِرَةٌ لَامْ کَمَنَا کے لیے ہم انہی کے لیے ہے مَغْفِرَةٌ بَخْشِشْ وَعَجْرٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے عجر عظیم ہے آپ اندازہ کریں بارگاہ رسالت کے ادب کے بغیر ہمیں کوئی چیز جو ہے وہ بضائے نظر نہیں آرہی اور ہم نے بہت عرصہ تاکہ اپنے ممبروں کا موضوع حضور کی ذات اور حضور کی صفات کو بنائے رکھا آج موضوع بدل گیا پہلے جو ہے وہ مناظریں ہوتے تھے حضور کے نور و بشر پہ حضور کے فضائل پہ علم غیب پہ سننے نہ سننے پہ جن کا بظائر معاشرے میں کتک نہیں بنتا تھا بارگاہ رسالت کا ادب کا تقاضی یہ تھا کہ ان چیزوں کو ناچھڑا جاتا اللہ خالق ہے حضور مخلوق ہیں امام بسیری فرماتے ہیں تم میرے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ نہ کہو جو یہود و نصارہ نے کہا اس کے علاوہ جو چاہو کہو اور یقین کے ساتھ کو یہ جو امام بسیری کا شعر ہے یہ ہمارے عقیدے کی وضاعت کرتا ہے امام بسیری فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ نہ کہو آپ کی شان بیان کرتے ہوئے جو یہود و نصارہ نے کہا یہود و نصارہ نے کیا کہا عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں یہودیوں نے کہا وہ ظاہر اللہ کے بیٹے ہیں بظاہر انہوں نے اپنے نبی کی شان بڑھائی لیکن ان کے اس موقف نے ان کے نبی کی شان کو کم کر دیا امام مسیری فرماتے ہیں تم وہ نہ کہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو یہودوں نصارہ نے کہا حضور پھر کیا کریں آپ نے فرمایا اس کے علاوہ جو کہو وہ خوب کہو اور یقین کے ساتھ کہو اب ایک اصول ذہن میں رکھ لیں اللہ خالق ہے اور اس کے حبیب کریم اللہ کی مخلوق ہیں اب حضور کو مخلوق سمجھ کے جتنی بھی تعریف کی جائے اس سے شرک کبھی لازم نہیں آتا یہ پہلا اصول ہے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ کے جو تقاضے ہیں جاننے کے ان اصولوں میں پہلا اصول ہے اللہ خالق ہے اللہ کی جتنی تعریف ہو وہ بطور خالق کے ہو مالک کے ہو رب کے ہو اور حضور مخلوق ہیں اور مخلوق کے فرد کی جتنی بھی تعریف کی جائے امام بسیری کہتے ہیں کرو اور یقین کے ساتھ کرو میں سمجھتا ہوں یہاں پہ دونوں بارگاہیں جو ہیں ان کا عدب ملہوز خاطر رہ جاتا ہے تو یہ جو آئے یہ جو ہم نے آیات پڑھی ہیں اور پڑھ رہے ہیں یہ انسانی زندگی کی اور مسلمان کی ایک جان ہے جو لوگ اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں میرے حبیب کریم کی بارگاہ میں یہی وہ لوگ ہیں اللہ نے مختص کر لیا ہے ان کے دلوں کو تقویٰ کے لیے ان کے لیے بخشش اور عجر عظیم ہے اچھا وہ لوگ جنہوں نے پکارا باہر سے بنو تمیم کے لوگ یا محمد اخرج علینا اے محمد باہر نکلیے ہماری بات ذرا سنیے ضروری نہیں کہ وہ بھی بے عدوی کی نیت سے آئے تھے ان کا رواج یہی تھا جیسے پنڈوں دیاتوں میں آوازیں دیتے ہیں پنڈ دیات میں تو آدھے کلومیٹر پہ پاڑوں میں بکریاں جانور بھی جا رہے ہیں تو لوگ ان کو بھی واپس بلا لیتے ہیں اور بظاہر نہیں لگتا کہ وہ انہوں نے کو بہت آواز بلان کی ہے تو جیسے ان کا رواج تھا اس کے مطابق انہوں نے بلایا اب اللہ تعالیٰ ان کی بات کو آگے بیان کر رہا ہے ان کو کیا کرنا چاہیے تھا جو بنو تمیم کے افراد تھے اِنَّا الَّذِينَ يُنَادُونَكَ اِنَّا کَمَانَا بِشَكَ اللَّذِينَ جو لوگ یُنَادُونَ پکارتے ہیں ندا کرتے ہیں کہا آپ کو اے حبیب کریم جو آپ کو پکارتے ہیں مِنْ وَرَا الْحُجُرَات مِنْ کا مانا سے وَرَا کمانا ہے پیچھے اور حُجُرَات کا مانا کمرے اے حبیب کریم آپ کے کمروں کے پیچھے سے جو آپ کو بلاتے ہیں ذرا سنیں وہ ہیں کون اکثر ہم لا یاکلون ان میں سے اکثر وہ ہیں جن کو اکل نہیں ہے پتہ چلا بلاند آواز کو قرآن نے ویسی بڑا کنڈیم کیا اور سورہ لکمان میں کیا کہا کہ وہ جو آواز اے بیٹے آواز بلاند نہیں کرنی کیونکہ بلاند آواز کس کی ہے کھوتے کی آواز ہے گدے کی آواز ہے جو سورہ لکمان میں حضرت لکمان نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی ہیں بیٹے آواز بلاند نہیں کرنی بہت بلاند آواز جو ہے اور مکروح ترین جو آواز ہے وہ گدے کی آواز ہے تو اللہ پناہ دے ہمارے جو پروگرام ہوتے ہیں عمومی طور پر سیاسیوں مذہبیوں آپ یقین کریں ایک اچھا آدمی شادی حال میں بھی سکون سے نہیں بیٹھ سکتے یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ جو بے لذت بھی ہے اور انسان اس کے اوپر ہم کابو بھی نہیں پاسکتے آپ اندازہ کریں کتنے بڑے سپیکر ہوتے ہیں ہمارے مذہبی پروگراموں میں جن کی ضرورت نہیں ہوتی سیاسی جلسے دیکھ لیں چلیں شادیاں تو ہم سارے ہی اٹینڈ کرتے ہیں وہاں ذرا شادی حال دیکھ لیں انتہائی بلاند آواز میں انسان انسان سے بات بھی نہیں کر سکتا تو ہمیں ان قرآن کے عقامات سے سیکھنا چاہیے ایوریج چیز جو انسانوں تک پہنچ سکے تو جو اے حبیب آپ کری آپ کو پکارتے ہیں آپ کے کمروں کے حجروں کے باہر سے اکثر احملہ یاکلون ان میں سے اکثر کون ہیں بڑے بے اکل لوگ ہیں بڑے بے وکوف لوگ ہیں اکل کو ہاتھ نہیں مارتے بڑے نار سمجھ لوگ ہیں ان کو کرنا کیا چاہیے تھا وَلَوْ أَنَّهُمْ سَبَرُوا وَاوْ کَمَانَا أَوْرْ لَوْ أَگَرْ اَنَّهُمْ بے شک یہ لوگ سَبَرُوا سبر کرتے تھوڑی دیر آپ کی اٹھنے کا انتظار کر لیتے حتیٰ تخروجہ الیہم حتیٰ یہاں تک کہ تخروجہ آپ نکل آتے باہر تشریف لے آتے الیہم ان کے پاک آپ خود ہی باہر تشریف لے آتے لَقَانَ خَيْرَ اللَّهُمْ لَامْ بِلَا شُبَا قَانَا ہوتَا خیرًا بیتر لَهُمْ ان کے لیے یہ ہمیں بھی بتاتا ہے جناب اگر گھر میں فادر کو بڑا بزرگ کوئی آرام کر رہے ہوں تو بجائے اس کے کہ ہم ان کو پہلے اٹھا کے اپنا کام کریں ہمیں بھی خیال رکھنا چاہیے کہ یہ آرام کر رہے ہیں تو تھوڑی دیر آم ویٹ کر لیں کسی کا موبائل نہ ملے اٹینڈ نہ ہو تو نراز نہ ہو دیکھیں کسی کے آرام کا وقت بھی ہو سکتا ہے کوئی کسی پریشانی میں بھی ہو سکتا ہے بیٹوین دا لائن یہ ساری باتیں ہمیں سمجھائی گئی ہیں اور اگر وہ سبر کر لیتے یہاں تک کہ اے حبیب کریم آپ خود باہر ان کے پاس تشریف لے آتے تو یہ ان کے لیے بہت بہتر ہوتا واللہ غفور الرحیم اور اللہ تبارک و تعالی غفور بخشنے والا ہے اور رحیم رحم فرمانے والا ہے ہم نے جناب پانچ آیات پڑھی ہیں ان پانچ آیات کا موضوع یہی تھا بنو تمیم کے قبیلے کا آنا حضور کو بلانا اللہ کو ناپساند ہونا اور پھر ہمیں بارگاہوں کے آداب بتا دیے جانا یہ جو چھٹی آیت ہے اس کا شان نزول کچھ الگ ہے اس کا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے اور ایک بہت بڑا معاشرتی اصول اس کے اندر بیان ہوا ہے کہ اگر تمہارے پاس کو اڑتی اڑتی خبر لے کر آئے تو اس کو فوراً اپنے پاس سیو نہ کر لو محفوظ نہ کرو پہلے تحقیق کرو تحقیق کرنے کے بعد کوئی ایکشن لو تاکہ تمہارا اگر کہیں کو دشمنی کا معاملہ بھی ہو جائے تو ایک غلط رپورٹ کے اوپر نہیں ہونا چاہیے ہمارے میڈیا کے لیے بہترین اصول اور گھروں کے چگڑے بچانے کے لیے اور خواتین کی باتیں خواتین تک جو پوچھتی ہیں مبالغے کے ساتھ ان کے لیے بڑا پیارا رہنماع اصول ہے جو اگلی آیت میں بیان ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کا نور اور فہم ہم سب کو نصیب فرمائے وَمَا لَيَّا الْبَلَا